عمر کا 35 سال تھا کہ ایک زوردار سیلاب آیا اس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں ایک بار پہلے آگ بھی لگی تھی اس لیے آگ کی وجہ سے دیواریں کمزور ہو چکی تھی اب قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کی جائے اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے چنانچہ رنڈی کی عجرت سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے آخر کار ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کر دیا کہ اللہ مسلحین کو ہلاک نہیں کرتا جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو وہ بھی اس کام میں شریک ہو گئے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک خانہ کعبہ گرہ ڈالا اس کے بعد تعمیر شروع کی تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا معززین اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی میمار کر رہا تھا مال چونکہ اس قدر جمع نہ ہو سکا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں پر تعمیر مکمل کی جا سکتی اس لیے شمال کی طرف سے قریباً چھے ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت باقی رہے کہ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے اس کو ہجر اور ہتین کہتے ہیں جب دیوار حجر اسود تک اٹھ گئی تو ہر سردار نے چاہا حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف اسے حاصل ہو اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو چار پانچ روز تک جاری رہا کسی طرح فیصلہ نہ ہو پایا کہ حجر اسود کون رکھے گا اور قریب تھا کہ حرم میں خون ریزی ہو جائے لیکن ابو امیہ کی ایک تجویز سب نے منظور کر لی ابو امیہ سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا اس نے کہا میری تجویز یہ ہے کہ کل صبح مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لیا جائے یعنی وہ جس کے حق میں فیصلہ دے دے حجر اسود وہی اس کی جگہ پر رکھے گا دوسرے دن صبح صویرے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو یہ دن ہوا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے قریش آپ کو دیکھتے ہی بول پڑے یہ تو محمد ہیں جو کہ امین ہیں ہم ان سے راضی ہیں پھر آپ ان کے نزدیک پہنچے تو آپ کو تفصیل سنائی گئی آپ نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ ایک چادر لی اس میں حجر اسود کو رکھا اور سب سرداروں سے کہا اس چادر کو سب لوگ کناروں سے پکڑ کر اٹھائیں سب نے ایسا ہی کیا جب چادر حجر اسود کی جگہ پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا یہ اس قدر امدہ فیصلہ تھا کہ سب بش ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اقل سلیم کے مالک تھے پاک دامن تھے بھرپور قوت کے مالک تھے جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور زیادہ نکھر کر سامنے آئیں آپ درست سوچ صحی نظر بہترین اخلاق اور امدہ آدات کا سب سے بلند نمونا تھے سچائی اور امانت سبر و شکر حیاء اور وفا خیر خواہی اور توازو سب ہی میں ممتاز تھے بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی سانی نہیں تھا ابو طالب نے کیا خوب کہا ہے ابیض یستسق الغمام بوجہہ فی مال الیتام عصمت للعراملی وہ گورے مکڑے والا جس کی برکت سے عبر رحمت برستا ہے وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگاہبان ہے آپ بہت صلح رحمی کرنے والے تھے لوگوں کا بوجھ اپنے سر لیتے تھے کنگال کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یاروزگار سے لگ جاتا مہمان کی مہمانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوں سے تعاون فرماتے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت اور نگاہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈالتی تھی چنانچہ آپ بھتوں کی عید پر حاضر ہوتے نہ شرک کے میلوں میں جاتے اور نہ آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر زبا کیا ہوا جانور کھاتے نہ بھتوں ہی کو چھوٹے اور نہ ان سے تقرب حاصل کرتے تھے لات اور عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہ فرماتے شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے ایسی کسی مجلس میں آپ نے کبھی شرکت نہ فرمائی جبکہ یہی مجلس جوانوں کی تفریح اور دوستوں سے ملاقات کے مقامات تھی اللہ نے آپ کو خلوت پسندی عطا فرمائی تھی عربوں کی جہالت اور گناہ آلود زندگی نے آپ کو افسردہ اور غمگین بنا دیا تھا آپ اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی انسانی اجتماعی زندگی کا مشاہدہ فرماتے تو آپ کو یہ محسوس کر کے دکھ ہوتا کہ ایک اللہ کی عبادت کا تصور دینے والے دین کو وہ لوگ بالکل بھول چکے تھے اس دین کو جو ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اسے بالکل فراموش کر چکے تھے وہ اپنے ہاتھوں سے کعبے کی تعمیر نو بڑے احترام سے کرتے تھے لیکن خانہ کعبہ میں بھوت رکھ کر ان کی پوجا کرتے تھے یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے منافقت اور کہتے کس کو ہیں جوہ شراب نوشی بت پرستی اور بے حیائی معاشرے کا جز بن چکی ہے اللہ تعالی کی وحدانیت کا تصور تو پایا جاتا ہے مگر اس تصور کو بت پرستی کے زوق اور شوق نے بہت دھنلا کر دیا ہے بتوں کی شکل میں اپنے معبود گھڑ لیے ہیں ہر قبیلے اور ہر خاندان کا ایک پسندیدہ بت ہے اور کعبے میں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے ہیں بت پرستی کے شوق کا یہ عالم ہے کہ قریش سفر میں جاتے ہیں تو ستو کے بت بنا لیتے ہیں اور جب ضرورت پڑتی ہے تو اپنے معبودوں کو گھول کر پی لیتے ہیں قریش کے معاشرے اور عرب کے ماحول میں عورت بیچاری کی حالت اس قدر پست زلیل اور ردی ہے کہ وہ اونٹوں بکریوں اور غلے کی طرح تجارت کی چیز بن چکی ہے شادیوں پر کوئی پابندی کوئی روک نہیں ایک مرد جتنی عورتوں سے چاہے شادی کر سکتا ہے اور دوسری طرف عورت بھی جتنے مردوں کو پسند کرے ان سے تعلق پیدا کر سکتی ہے چوری چھپے آشنائی سے لے کر کھلی بے حیائی تک ہر برائی کی جاتی ہے پستی اور گراوٹ کی انتہا ہے کہ منقولہ اور موروسی جائداد کی طرح باپ کی بیویاں بھی بیٹے کو ورسے میں ملتی ہیں اور وہ اپنی حقیقی ماں کے سوا اپنی ستیلی ماں سے شادی کرنے میں کسی قسم کی آر محسوس نہیں کرتا اس بے حیائی کے ساتھ عربوں میں ایک شدید مجرمانہ قسم کی غیرت بھی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ہماری لڑکیاں کسی کو بیاہی نہ جائیں کوئی مرد ہمارا داماد نہ بنے سنگ دلی کی حد تک اس غیر فطری غیرت کے سبب لڑکیاں زندہ دفن کی جاتی ہیں اور اس انتہا درجے کی بے رحمی پر الٹا فخر کیا جاتا ہے آقا کو غلاموں کی موت اور زندگی پر پورا مالکانہ اختیار حاصل ہے ملک میں کوئی مرکزیت نہیں پائی جاتی ہر قبیلہ اپنے ایک سردار کے ماتحت خود مختار بنا بیٹھا ہے اس چیز نے قبائل کو شدید قسم کی رقابتوں میں مبتلا کر دیا ہے ذرا ذرا سی بات پر تلوار نیام سے باہر آ جاتی ہیں اور بڑی خوفناک جنگیں ہوتی ہیں جن کا سلسلہ کئی پشتوں تک جاری رہتا ہے آنے والی نسلیں اپنے اسلاف اور آباؤ اجداد کے خون کا انتقام لیتی ہیں گھڑ دوڑ میں گھوڑا دوڑانے پر چھگڑا کھیتوں میں بکریاں چرانے پر لڑائی اور چشموں سے پانی بھرنے پر خون ریزی کرتے ہیں اپنے دشمنوں کو قتل کر کے ان کی کھوپریوں میں شراب پیتے ہیں عرب قوم جاہل ہے لکھنا پڑنا نہیں جانتی مگر انہیں اپنی شائری اور زباندانی پر اتنا گھمند اور غرور ہے کہ ساری دنیا کو اپنی فساحت اور شائری کے مقابلے میں گنگا خیال کرتے ہیں تواہن پرستی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے ذرا ذرا سی بات پر فال نکالتے ہیں پانسے پھینگتے ہیں ہر طرف کہانت کا زور ہے کاہنوں سے اپنی تقدیر اور مستقبل کے بارے میں پوچھتے ہیں عرب کے باشندے اس آدمی کو قابل عزت اور شریف سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت زیادہ اونٹ بکریاں اور خجور کے باغات ہوں بہت سی دولت ہوں غلام ہوں کنیزیں ہوں نیکی پرہزگاری اور شرافت کا تصور ہی ان کے ذہنوں سے نکل چکا ہے یہی وہ دور ہے جس کو دور جہالت کہا جاتا ہے عرب کے معاشرے کی برائیوں نے ان کی فطری صلاحیت ان کو دبا دیا ہے مثلا شجار، حریت، آہد کی پابندی، مہمان نوازی، جفاکشی، فصاحت اور زباندانی، خود اعتمادی اور کسی کی مدد کے بغیر اپنی حفاظت خود کرنے کا جذبہ ان تمام خوبیوں سے عرب آشنا ہیں لیکن ان کی یہ خصوصیات صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے غلط راہوں پر پڑ گئی تھی اور ان کا بیجہ استعمال ہو رہا تھا ملک میں بعض ایسے قبائل بھی پائے جاتے تھے جو خانہ بدوش تھے جہاں پانی کا چشمہ، سفزہ اور خجوروں کے جھن نظر آئے وہیں دیرے ڈال دیئے اور جب یہاں سے جی اکتا گیا تو اپنا مختصر سا سامان اونٹوں پر لات کر وہاں سے چل دیئے یہ تھے عرب کے افسوسناک حالات لیکن یہ یہاں تک محدود نہیں تھے اس زمانے میں دنیا کے گوشے گوشے میں ایسی ہی پستی پائی جاتی تھی کہیں آگ کی پوجا ہوتی تھی کہیں محبت اور نفرت کے دیوتاؤں کے آگے سر جھکائے جاتے تھے غرض اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی ساری مخلوق کی عبادت ہو رہی تھی حد یہ ہے کہ سامپ، درخت اور بندر تک مابود بنے ہوئے تھے پتھر، جانور، چاند، سورج اور ستارے یہاں تک کہ زمین پر رینگنے والے کیڑوں تک کی پرستش نے ساری دنیا کو شرک کا گڑھ بنا دیا تھا ہر طرف جہالت کا اندھیرہ اور شرک و کفر کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھی ان سب میں سرات مستقیم گم ہو کر رہ گیا تھا